لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے صدر اشرف غنی مصطافی ہو کر چاد تاجکستان چلے گئے ہیں بیان میں کہا کہ عوام کو خون ریزی سے بچانے کے لیے مصطافی ہوا افغان مفاحمد کاؤنسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کا وفد کے ہمراہ طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر روانہ ہونے کا امکان سابق صدر حامد کارزائی نے ملک میں رہ کر کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد شہر میں ہر طرف خوف اور بے یقینی کے بادل منڈلانے لگے ہیں سڑکیں ائرپورٹ جانے والوں سے بھر گئی ہیں منٹوں کی مسافت گھنٹوں میں تیہ ہونے لگی ہے خبر ایجنسی کے مطابق شہر میں وقفے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں جبکہ شہریوں سے لوٹ مار کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کابل کی صورتحال کے حوالے سے طالبان کے قبضے کے بعد شہر میں ہر طرف خوف اور بے یقینی ہے افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ترجمان طالبان محمد نعیم نے کہا ہے کہ سرکاری ٹی وی پر نشریات کا بھی آغاز کر دیا پورے اعتماد کے ساتھ کابل میں رہنا چاہتے ہیں دنیا سے پر امن تعلقات کے خواہ ہیں محمد نعیم کا کہنا تھا کہ امید نہیں تھی کہ اشرف غنی ملک سے فرار ہو جارار ہو جائیں گے انہوں نے عالم برادری کے تحفظات دور کرنے کے لیے بات چیت کے لیے آمادگی کا بھی اظہار کیا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا جس میں وفاقی وزراء اور اسکری حکام شرکت کریں گے قومی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا جس میں وفاقی وزراء اور اسکری حکام شرکت کریں گے قومی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور واضح کر چکے ہیں افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کو کرنا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے دنیا نے بھی تسلیم کر لیا مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہیں بھارت مسئلے کو الجھانے نہیں سلجھانے کی کوشش کرے پواچ احضی نے کہا امریکہ نے افغانستان سے واپسی کا فیصلہ پاکستان سے پوچھ کر نہیں کیا ہمیں اپنے زمینی حقائق کے مطابق مطابق فیصلہ کرنا ہوگا کابل میں تالبان حکومت خطے میں بڑی تبدیلی ہے دنیا اور بالخصوص پاکستان سمیت خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر افغان امور ارشد یوسف زی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائے گا کہ تالبان نے اموری حکومت کو تو تسلیم نہیں کیا براہ راز حکومت تشکیل ہو رہی ہے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو بنتا ہوا کالبان اموری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ کیوں کر تسلیم کریں گے اموری حکومت کو جب وہ جب وہ آل این آر پاور میں ہیں اب افغانستان میں ان کو اختیار ہے کہ اپنے بندے انسٹال کریں اپنے لوگ جو ان کے پاس ہیں جن کو وہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل تربیت دیتے آ رہے ہیں ہر ایک شعبے کے لیے انہوں نے اپنا ایک کمیشن بنایا ہوا ہے ان کے تعلیم کے لیے اقتصادیات کے لیے صحت کے لیے حتیٰ کہ کیلوں کے لیے ان کے کمیشنز ہے اور ان کے سربراہان اور اپنی ٹیمیں ہیں جو ان پر مسلسل کام کرتے آئے ہیں تو طالبان کے پاس اختیار ہے کہ اپنی حکومت بنائیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ قابل بندے اس میں لے کر آئیں اموری حکومت کو بالکل بھی قبول نہیں کریں گے رہا سوال اب یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا طالبان کی حکومت کو قبول کرے گی یا نہیں تو یہ وقت بتائے گا لیکن طالبان کے آگے ان کے سامنے کافی سخت چیلنجز پڑے ہو رہے ہیں انہوں نے جو وعدے کیے ہیں جو انہوں نے اصلاحات اپنی بتائی تھی کہ ہم نے یہیے تبدیلیا کی ہیں ہم اب اتنے بدل گئے ہیں خصوصاً خواتین یا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی آزادی یا زندگی میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی کی جو باتیں انہوں نے کی تھی اب اگر یہ ان وعدوں پر پورا اترتے ہیں یہ ملک میں لوگوں کی عام آزادی کو سلب نہیں کرتے اور ان کو پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے مطابق زندگی گزار سکیں مرسی کی وغیرہ پر پابندی نہ ہو تو پھر تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو قبول کرنا چاہیے طالبان کو کیونکہ افغانستان چالیس سال سے جنگ کی حالت میں ہے اور اس ملک کو اور اس کے عوام کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب یہ بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فنڈنگ کہیں غائب ہوگی یا اس میں کرپشن ہوگی یا سیاسی لوگ اس کو لے جا کر کہیں فورن ملکوں میں اپنی اسٹیٹس بنائیں گے کیونکہ طالبان کمیٹڈ ہیں جو انہوں نے وعدے کیا ہیں کہ تو چاہیے یہ کہ اب ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کے رویے میں تبدیلی تو دیکھی جا رہی ہے کیا گزشتہ طالبان حکومت اور نئی طالبان حکومت کی پالیسیز میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ میں نے جب یہ سوال کئی سینئر سے مختلف جگہوں پر پوچھا تو جوابات تقریباً ایک سے یا سیم آئے کچھ چیزیں ہیں جن میں اسلام اجازت نہیں دیتا کی تبدیلی ہو اور وہ چیزیں طالبان کہتے ہیں کہ ویسی ہی رہیں گی جو اسلام کا حکم ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ خواتین کی تعلیم بے شامل ہے کہ جس میں سہولت یا آسانکاری کی گنجائش ہے سختی بھی ہے اس میں نرمی بھی ہے تو طالبان کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ نرم ترین راستہ اختیار کیا جائے اور یہ طالبان گزشتہ سے اس طور سے مختلف ہیں کہ وہ لوگ مدرسوں سے آئے وے تھے ان کے سامنے جہاد کا لفظ تھا وہ صرف جنگ جو تھے ان کے سامنے انٹرنیشنل پولٹکس نہیں تھی وہ دنیا کو بہتر نہیں جانتے تھے ان کو صرف ایک کام آتا تھا لڑنا اور سختی کرنا اب جو طالبان ہیں تو ان کی صفوں میں ان کے رینکس میں کافی تعلیمیافتہ لوگ ہیں ایسے نوجوان ہیں جو اسلام آباد میں دبائی میں دوہا میں پڑے ہوئے ہیں اور کئی تو دوسرے ممالک میں بھی پڑھ کر آئے ہیں ان کو انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولٹکس میں ڈگریہ حاصل کی وے ماسٹرز کی اور یہ لوگ دنیا کو بہت خوبی سے جانتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ ٹی وی دیکھنا حرام سمجھتے ہیں نہ کرکٹ کو حرام سمجھتے ہیں یوسف صحیح صاحب یہ بھی فرمایے گا کہ پاکستان کی طویل سرحد ہے افغانستان کے ساتھ اور اگر ماضی کی بات کی جائے تو ہمارے جو تجربات ہیں وہ بہت خوفناک رہے ہیں اگرچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پر بارڈ لگ چکی ہے مگر مستقبل میں کیا صورتحال بنتی ہو دکھائے دیریا آپ کو دیکھیں بلکل پاکستان کے کوئی پچیس سو کے قریب کلومیٹرز بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور اس میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں ان کو گارڈ کرنا پہاڑی علاقے ہیں بہت سخت سنگلاق پہاڑی علاقے ہیں لیکن پاکستان نے پاکستانی افواج نے جو بارڈر فینسنگ کی ہے انٹرنیشنل بارڈر فینسنگ تقریباً نوے پرسنٹ وہ پوری ہو چکی ہے خیبر پختونخواہ کی جو بارڈر بنتی ہے بارہ سو انتیس کلومیٹرز جو افغانستان کے ساتھ ہے اس میں تقریباً بارہ سو چار کلومیٹرز مکمل ہو چکی ہے بارڈر تو بارڈر فینسنگ تو ہو گئی ہے اس کے علاوہ بارڈر فینسنگ پر کئی مختلف جگہ پر چوکیا بنی ہوئے آؤٹ پوسٹ ہیں جہاں پر پاکستان کی ایف سی تائنات ہے یا بارڈر فورس تائنات ہیں افغان کمور کے امار ہے ارشد یوسف زہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اہم خبر دیں گے آپ کو افغان رہنماؤں کے آلہ وفد کی وزارت خارجوہ آمد ہوئی ہے وزیر خارجوہ شام حمد قریشی سے افغان رہنماؤ وفد کی ملاقات ہوئی ہے ضروری ہے مل کر افغانستان اور خطے کی بہتری کے لیے لا عمل بنائیں وزیر خارجوہ شام حمد قریشی نے کہا قوی امید ہے کہ ہم مل کر امن اور مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں مزید اس حوالے سے بتائیں گے نمائندہ انور ابباس ہمائست موجود ہیں جی انور بتائیے گا جی بالکل آج پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے افغان وفد جو کہ بنیادی طور پر افغانستان اور افغانستان کے شمالی حصوں کی نمائندگی کرتا ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی صاحب سے اور اس وفد میں حضب وعدت اسلامی افغانستان کے سربراہ استاد کریم خلیلی استاد محمد محقق جو کہ افغانستان کی ہزارہ برادری کی نمائندگی کرتے ہیں احمد شاہ منصور سابق جو کہ پنچ شیر کے شیر جسے لائن آف پنچ شیر کہتے تھے ان کے سابزاد احمد ولی محصود جمعیت اسلامی افغانستان کے یونس قانونی اور خالد نور سمیت چند اور اہنما اور پارلیمنٹیرین شامل ہیں اس وفد کی آج ملاقات ہوئی ہے دفتر خاجہ میں موجود ہے کڑے سیکیورٹی انصامات یہاں پر کیے گئے ہیں اور ملاقات میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے یہ زور دیا گیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا ایک کسیر الجماعتی یا ایک وسیع البنیاد حل تلاش کیا جائے جو کہ افغانستان کی سالمیت کیلئے ضروری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان اناصر سے ہوشیار رہنا ہوگا جو کہ افغانستان میں سبوتاش چاہتے ہیں منکوشو کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان میں جو کہ قیام امن کے مخالف ہے شاہ محمود قریشی نے زور دیا کہ افغان افغانستان کے مسئلے کا حل افغانوں نے تلاش کرنا ہے اور اس کے لئے مختلف افغان فریقین اور افغان نمائندوں کی جاریب سے مل بیٹھ کر اس حل کو تلاش کیا جانا چاہیے وفت ابھی پاکستان کے دورے پہ بہت شکریہ انور ابباس تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے